ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ محض چوتیس سال کے عمر میں سشان سنگھ راجپوت نے دنیا کو الویدہ کہہ دیا ان کی خودکشی کی خبر جب سے آئی ہے حد کوئی حد پرہ بھیستبد ہے کہ آخر ایسا کیا تھا کیوں انہوں نے اپنی جان ہی دیتی ہم آپ کو ذرا اب راچی لیے چلتے ہیں راچی میں ایم ایس دھونی کے گھر کے باہر سے ہمارے ساتھ ہمارے صحیح کی آدرش جڑ گیا ہے دراصل سشان سنگھ راجپوت نے ایم ایس دھونی پر جو بائی پک بنی تھی اس فلم میں ابھی نے کیا تھا اور بات جیون تب ہی نے کیا تھا اس کی ابھی تک چرچہ ہوتی ہے ایک بہت ہی ان کی سفلتم فلموں میں سے ایک ہے آدرش آپ وہاں کیا دیکھ پا رہے ہیں اور لوگ کس طریقے سے ابھی وہاں پر یاد کر رہے ہیں سشان سنگھ راجپوت کو کسی اور سے بھی آپ کی وہاں باچیت ہو پائی ہے اگلی ایس دیکھئے اس وقت ہم مہین سنگھ دھونی کے جو فارم ہاؤس سے وہاں پر کھڑے ہیں اور اس کے ٹھیک باہر چونکہ سشان سنگھ راجپوت کا یہاں پر مہین سنگھ دھونی اور رانچی سے خاص کنششن تھا ان کی فلم کو لے کر اور رانچی میں کئی دنوں تک آ کر سشان سنگھ راجپوت رہے تھے مہین سنگھ دھونی کے جیون کو سمجھنے کے لیے ان کے آس پاس کے جو لوگ ہیں چاہے ان کے دوستوں کوچھوں یا پھر جن میدانوں میں مہین سنگھ دھونی کھیلا کرتے تھے جن گلیوں میں جاتے تھے ان سب ہی کو سمجھنے کے لیے موجود تھے اور اس کے لیے مہین سنگھ دھونی کے ساتھ ان کے یہاں پر جو سمرتھک ہیں فین ہیں وہ آنا شروع ہو چکے ہیں سشان سنگھ راجپوت اور مہین سنگھ دھونی دونوں کے جو فین ہیں وہ دھیرے دھیرے مہین سنگھ دھونی کے گھر کے باہر اکٹھا ہو رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا میرا نام آکیف امتیاز ہے آپ نے سنا اس کے بعد آپ آئے ہیں جی 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 جب یہ نیوز سنا تو ملپ مجھے سمجھ ہی منایا it's unbelievable بول سکتے آپ کی ایسا کیسے ہو سکتا ہے ملپ میں دونوں کا بہت بڑا فین ہوں ٹھیک ہے میں نے سشان سنگھ راجپوت کا ہر مووی دیکھا ہے ٹھیک ہے میں انہیں ایک آئیڈل مانتا تھا لیکن ایسے نیوز سننے کے بعد پھر کیا بولوں کچھ بول نہیں پاؤں گا راجہ خان نام ہے میں سشان سنگھ کا بہت بڑا فین ہوں دوران سشان سنگھ یہاں پر شوٹنگ وغیرہ کیا کرتے تھے آپ لوگ اس دوران دیکھا تھا ملے تھے آپ لوگ کبھی مل تو نہیں پایا تھے سنے تھے کہ رانچی آئے ہوئے تھے پر ہم لوگ ملنے کا بہت کوشیز کیا تھے پر مل نہیں پایا یہ نیوز سنے اس کے بعد تو بہت برا لگا اندر سے اور بہت بہت بڑا فین رہ چکے ہیں لگتار ایک ایک کر کے جو ان کے فین ہیں چاہے سشان سنگھ راجپوت کے فینس کی بات کریں یا پھر مہین سنگھ دھونی جو دونوں کے فین ہیں وہ آنا شروع ہو چکے ہیں فیلحال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مہین سنگھ دھونی سے باتچیت ہو جائے یہ ان کا فارم ہاؤس ہے اور اس کے ٹھیک باہر چونکہ سشان سنگھ راجپوت اور مہین سنگھ دھونی کا جو کنیکشن تھا جو ان کی مووی آئے تھی دھونی کی انٹول اور اس کو لے کر یہاں پر راچی میں خاص لگاو ہے ایک الگ شوک کی لہر ہے چاہے وہ راجنیتک دلوں کی بات کریں مخمنتری کی بات کریں دوسرے دلوں کی بات کریں سب ہی لوگوں نے اس ندھن پر گہرا شوک جتایا ہے اکلیش بلکل آدرش اور آپ نے جیسا کس بات کا ذکر بھی کیا کہ ایم ایس دھونی فلم میں جب کام کیا تھا سشان سنگھ راجپوت نے تو کئی دنوں تک وہاں رہے تھے وہ راچی میں وہاں لوگوں سے ملتے جلتے رہے تھے تاکہ اور بہتر طریقے سے دھونی کو وہ سمجھ سکیں کیوں ہے ABP Live نیوز لورز کا فیوریٹ ورک دیڈلائنز میں بھی سٹے اپ ڈیٹڈ آلویز سو سمارٹ کہ یہ کرے صرف بلو ٹک والی نیوز پیک جس لائک گھر جیسا کمفرٹ ہے بیسٹ ویسے ہی اپنی لینگویج میں نیوز کی فیل ہے لیٹ اینی ٹائم فوڈ ڈیلیوری کے ٹائم پر ملی اپنے فیوریٹ اینکر سے کسی بھی ٹائم ABP Live app کے ساتھ رہو سب سے آگے ڈاؤنلوڈ ناو ملی اپنے فوڈ ڈیلیوری کے ٹائم پر